اسلام علیکم قرآن مجید انسانی زندگی کے بارے میں بہت عالی اصول دیتا ہے اور اس میں سے ایک اصول قرآن مجید نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کونو ماس صادقین کہ تم سچے لوگوں اور راستباز لوگوں کے ساتھ رہو یہ گویا کہ قرآن مجید نے ہمیں تلقیم کی ہے کہ زندگی کس طرح گسورت میں گزار ہے میں اس بات کو خاص طرح رمضان کے پسمنگر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھئے رمضان میں ہم فیس بک لیوز کرتے ہیں ہم ٹی وی دیکھتے ہیں دوستوں کی صحبت میں بیڑھی آتے ہیں اور ان سب میں ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ذرا ٹائم پاس کریں وقت اچھا گزر جائے گا یہ وقت گزری جائے گا کہ بھوکا پیاسا رہنا ظاہرے پندرہ گھنٹے کے روزیں بہت مشکل کام ہیں تو میرا اس معاملے میں جو ایک نظر ہے وہ یہ کہ رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ خاص ہونا سائی ہے کیونکہ قرآن مجید ہی میں یہ بات کہی گئی ہے شہر رمضان اللہ ذی انظرہ فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تو قرآن مجید کی جو صحبت ہے یا اس کا جو تعلق ہے اپنی نویت کے ادبار سے اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے کے متراتے ہیں تو اگر آپ اس پہلو سے دیکھئے تو یہ گویا کہ ایسے یہ جیسے آپ کسی انسان کو صحبت کے بجائے رب العالمین کی صحبت میں جا رکھیں میں آپ لوگ اس درخواست کروں گا کہ رمضان کے اس مہینے میں حد تل امکان آپ لوگ کوشش کریں کہ وقت کو ضائع نہ کریں جو وقت ملے اس کو قرآن مجید کی صحبت میں گزاریں خود پڑھیں ترجمہ پڑھیں قرآن مجید اچھا پڑھنے والے سے سنیں اچھے اہلِ علم نے اگر قرآن کو پڑھایا ہے تو ان سے سیکھیں جو بھی آپ مراستہ سمجھتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اس کی آپ تفصیل سنیں قرآن سنیں اور جتنا وقت آپ قرآن کے ساتھ گزاریں گے آپ کو حقیقت اپنے اندر بہت بہتری محسوس کریں گے اس میں میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا اور اس پہ میں آپ چاہتا ہوں بہت فوکس کیا جائے کہ دیکھیں قرآن مجید ایک علمی اور فنی کتاب ہے اور وہ بعض پہلوں سے بڑی مشکل ہیں تو لوگ اس کو سمجھنے میں بہت بخت لگاتے ہیں حالانکہ قرآن مجید کا ایک دوسرا پہلوں ہے جو زیادہ ہے میں اور وہ ہے ہدایت کا پہلوں اس پہلوں سے قرآن مجید وہ ہدایت ایمان و اخلاق کی وہ دعوت ہمارے سامنے رکھتا ہے جس پر میری اور آپ کی نجات موقوف ہے اور ہماری دنیمی دنگی بھی بہتر اسی سے ہو سکتی ہے شنانچہ میری درخواست یہ ہے کہ اس میسیج پر زیادہ فوکس کریں اس کو سمجھنے کے لئے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے وہ ترجمہ سے بھی واضح ہو جاتا ہے یہ ایمان و اخلاق کی دعوت ہے اور اس کو آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں اور اس کو آپ کو جب سمجھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ اہم ترین چیز ہے اس کی ایک اور سگنیفیکنس ہے لیکن وہ ایک الک ٹاپک ہے تو کسی اور وقت انشاءاللہ سے میں واضح کروں گا اس وقت صرف صحبت کے پہلے میں واضح کر رہا ہوں اس صحبت کو اختیار کیجئے اور خاص طرح بڑے یہ جو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں اور اگر صحبت میں کوئی عملاً بھی ایسے دوست شامل ہیں ایسی محفل شامل ہیں ایسے لوگ شامل ہیں جو خدا سے دور کرنے والے ہیں تو ان سب سے بچ کے اپنے آپ کو قرآن مجید تک محدود کیجئے یہ خدا کی صحبت ہے اور خدا کی صحبت خدا کی قربت سے بڑی چیز کوئی نہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ